اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور ٹیچر فرم کیڈی کیمپس ہاو آر یو آل آئی ہاوپ یو آل آر فائن یہ ہماری کونسی کتاب ہے اردو کی کتاب یہ کونسی کتاب ہے اردو کی کتاب اب ہم اس کتاب کو کھولیں گے now open it تو بچے اس پیچ پر سب سے پہلے ہم علامتیں پڑیں گے پینسل پھیڑیے لکھئے پینسل پھیڑیے لکھئے پڑھئے اور پینسل پھیڑیے یہ دیکھیں گے آپ ساری آوازیں سیکھ چکے ہیں آپ نے اس کو دہرانا ہے جو ہے ڈوڈز پہ آپ نے پیاری پیاری ٹریسنگ کرنی ہے اور ان کی آوازوں کو دہرائی کریں گے ٹیچر آپ کو اس آوازوں کی دہرائی کریں گے پیٹ کریں گے اس کی کیا آواز ہے ب ب اس کی کیا آواز ہے ب اس کی کیا آواز ہے ب پر اس کی کیا آواز ہے پر اس کی کیا آواز ہے پر دیکھیں پتنگ بنی ہوئی ہے نا آپ کو تصویریں دیکھ کے بھی ان کی آوازیں سمجھ آ جائیں گی اس کی کیا آواز ہے تر اس کی کیا آواز ہے تر آپ لوگوں نے ان کے نکتے بھی یاد رکھنے بھر کے نیچے ایک نکتہ پر بھر کے نیچے تین نکتے تا کے اوپر دو نکتے تا کے اوپر توپی جہ کے نیچے ایک نکتہ جہ کے نیچے ایک نکتہ چہ کے نیچے تین نکتے چہ کے نیچے تین نکتے اب بچو آپ نے ان سارے ڈوٹیٹ ہروف پہ ان نکتے والے ہروف پہ آپ نے اس کے اوپر پیاج پیاری پینسل پھیڑنی ہے باہر نہیں نکالنا now come to the next page تو بچو اس اگلے صفحے پہ آگے ہم سب سے پہلے اوپر علامتیں پڑیں گے پینسل پھیڑیے لکھئے آپ نے پینسل پھیڑنی ہے اور لکھنا ہے یہ تو بہت ایزی کام ہے آپ نے ان ہروف کی آوازوں کی دہرائی کرنی ہے اور ان ڈوٹیٹ ہروف پہ ٹریسنگ کرنی ہے پینسل سے لکھنا ہے اب ہم آوازیں دوبارہ ریوائز کریں گے اس کی کیا آواز ہے ہ ہ تب بلکل حالی اس کی کیا آواز ہے ہ ہ تب بلکل حالی اس کی کیا آواز ہے خ خ کے اوپر ایک نکتہ خ کے اوپر ایک نکتہ اس کی کیا آواز ہے د اس کی کیا آواز ہے د د بھی بلکل حالی د کے اوپر تو نہ نکتہ ہوتا ہے نہ توپی ہوتی ہے اب یہ کیا ہے د اس کی کیا آواز ہے د د کے اوپر ٹوپی اس کی آواز ہے ر اس کی آواز ہے ر ر بھی ملکل ہالی اس کی کیا آواز ہے ز اس کی کیا آواز ہے ز ز کے اوپر ایک نکتہ ز ز کے اوپر ایک نکتہ اب بچو آپ نے اس پیج پہ پیاری پیری ٹریسنگ کرنی ہے now come to the next page تو بچو ہم اگلے صفحے پہ آگے سب سے پہلے علامتیں پڑھیں گے پینسل پھیر یہ لکھئے آپ نے اس پیج پہ بھی سیم آوازیں دوہرانی ہیں اور پینسل پھیرتے ہوئے ڈوٹس کے اوپر لکھنا ہے پیارا پیارا اور جتنی بار لکھیں گے آپ نے اتنی بار اس کو پڑھنا ہے س اس کی کیا آواز ہے س اس کی کیا آواز ہے س س تو بلکل خالی اس کی کیا آواز ہے ش اس کی کیا آواز ہے ش ش تو بلکل ش کے اوپر تین نکتے لکھنے میں دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں ایک بلکل خالی ہے اس کی آواز ہے س جو اس کے اوپر تین نکتے ہیں وہ ہے ش ش کے اوپر تین نکتے اس کی کیا آواز تھی very good اس کی کیا آواز ہے اس کی کیا آواز ہے غ غ غ کے اوپر ایک نکتہ غ کے اوپر ایک نکتہ یہ اس کی کیا آواز ہے کھون بتائے گا very good ف اس کی آواز ہے ف کے اوپر ایک نکتہ ف کے اوپر ایک نکتہ اس کی کیا آواز ہے کھ کھ کے اوپر دو نکتے کھ کے اوپر دو نکتے یہ کھ ہے اس کی کیا آواز ہے کھ ایک دفعہ دوبارہ دہرائی کریں گے س ش ا غ ف کھ now come to the next page تو بچوں اگلے صفحے بھی پہ ہم سب سے پہلے لامتے پڑیں گے پینسل پھیڑیے لکھئے سہم اسی طرح کا جیسے آپ پیچھے کام کر رہے تھے انہاروز پہ پینسل پھیڑنی ہے پیاری پیاری اور پرپر کے لکھنا ہے اس کی آواز ہے کھ ایک آپ نے نکتے والا کھ پڑا ہے یہ ہے ڈنڈے والا کھ اس کے اوپر ڈنڈا ہے یہ دیکھیں ایک لائن لگی ہے اس کو کہتے ہیں ڈنڈا کھ اس کی آواز ہے کھ گھ اس کی کی آواز ہے گھ گھ کے اوپر دو ڈنڈے ایک اور دو یہ دیکھیں دو ڈنڈے والا گھ کے اوپر دو ڈنڈے اس کی کی آواز ہے ل اس کی کی آواز ہے ل اس کی کی آواز ہے م اس کی کی آواز ہے م اس کی کیا آواز ہے ن ن کے اوپر ایک نکتہ ن کے اوپر ایک نکتہ یہ کیا ہے یہ ہے ہ سب بچوں کو پتہ ہے ہاں تھوڑا بناو ہے ہ اس کی کیا آواز ہے ہ ک گ ل م ن ہ now come to the next page تو بچوں اگلے صفحے پہ آنگے پینسل پھیڑیے لکھئے پینسل پھیڑیے لکھئے اس پیج پہ بھی آپ نے پینسل پھیڑنی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آ اس کی کیا آواز ہے آ اس علیف بولتے ہیں لیکن اس کی آواز ہے آ آ اس کی آواز ہے o اس کی آواز ہے o اس کی کیا آواز ہے e اس کی کیا آواز ہے e اس کی کیا آواز ہے اس کی کیا آواز ہے e a o e e آپ نے ان حروف پہ پیاری پیاری تریسن کرنی ہے بک کو گندا نہیں کرنا اور ان حروف کی آوازیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اور جتنی بار لکھیں گے اتنی بار اس کی آواز بول کے لکھیں گے پڑھ کے لکھیں گے تاکہ آپ کے ان کی آوازیں یاد ہو جائیں سٹوڈنٹس آپ نے اچھا سا کام کرنا ہے اللہ حافظ